جو بھی ہوا ہے وہ پردان منطری کی گلتی سے ہوا ہے ہماری گلتی کوئی نہیں تھی پردان منطری نے جو کروایا اس نے کروایا ہے تو راجوں میں جا کے راجوں میں جا کے یہ نیتہ نہیں گریدتے سرکاریں نہیں گراتے وہ ہتک جھپ نہیں ہے جب جے جا کے کسی راج کی سرکار اچھی کھاسی چلی سرکار منطری گرید کے ان کے بدھائیں گرید کے بروزری سرکار رات و رات گھڑی کر دیتے ہیں بورڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں آخر کیا بجا ہے کیا کاران ہے ابھی بورڈر پر رکھنے کا سب سے پہلے تو آپ کے جتنے بھی چینل دیکھنے والے درشک ہیں اور میرے جتنے کسان بھائی ہیں پترکار بندوں سب کو میرا ہاتھ جوڑ کے پرنام ہے کیوں آپ نے اس کنسان اندولن میں جو محنت کیا وہ بھی ہمارا سر جھکتا ہے اس کے لئے آپ کی ہی بدولت ساری دنیا میں یہ پہنچا اب آجائیے آپ کے سوال پہ وہی بات آ جاتی ہے نا آپ نے کہا کہ آپ ابھی بھی اندولن ختم نہیں کر رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا آپ نے کہ جو پردہان منتری رات کو چوروں کی طرح آٹھ بجے اپنے فیصلے لے کے آتا تھا اس اندولن کی دین ہے کہ اسے مجبور ہو کے دن کے اجالے میں جنتا کے سامنے آکے اپنی گلتی سبکار کرنے پڑی اور معافی مانگ کے ان جن کو وہ مٹھی بر کسان کہتا تھا انداتا کے سامنے آکے گڑ گڑھانا پڑا جب وہ گڑ گڑھائے تو جب ہو چکی تھی دیر جب ہمارے دیاتی میں ایک کہاوت ہے رہتا پھیل جاتا ہے نا تو اسے بٹورنے میں بہت ٹیم لگے گا اب بھئی ایسے ٹیم لگے گا پردان منتری جی یہ رہتا تم نے پھلایا ہماری گلتی نہیں ہے نہیں پا جی اب تو خوشی ہونی چاہیے نا آپ لوگوں آپ تو دیکھ ہر بات ماننے کے لیے سرکار لگتا ہے مجھے تیار ہی ہے پردان منتری وہ کام کرنا چاہ رہے تھے ہمارے ساتھ میں دے کچھ نہیں رہے تھے کھالی گپیں ہاک رہے تھے تو ابھی بسواس نہیں ہے آپ کو بسواس تو ساڑھے سات سال میں انہوں نے اپنا کھو دیا کس بات کا بسواس کریں کیسے بسواس کریں ہمیں تو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کیوں کہ ایک پردان منتری ساڑھے سات سال تک جملے بولتا رہا جملے اب ہمیں ڈر ہے کہیں ایک سال کی جو ہماری یہ تپسیہ ہے ہمارے شہیدوں کی قرآن یہ ہے پردان منتری کے جملوں میں نہ چلی جائیں ہم ان کے جملوں پہ بشواس نہیں لا سکتے انہیں ٹی بی پہ آ کے بولے گی کیا جرورتی اور ابھی وہ آتے ہمارے نیتاؤں کے پاس میں اپنے منتری کو بہتے اور کہتے بھی آرام سے بیٹو کوئی بات نہیں یہ طریق سے ہمارا شہیشن شروع ہوگا ہم اس کی واپسی ریپیل کر لیں گے تو وہی تو بولا انہوں نے ٹی بی کے مادیم سے بول دیا اور کیا چاہیے ٹی بی کے مادیمتے ہیں انہوں نے پندرہ لاکھ بھی بولا تھا ٹی بی کے مادیمتے ہیں دو کروڑ لوگ ریئے بھی بولا تھا آئے دھوگ نہیں کہا چلو کرشی مدے کو چھوڑو اس کو بلکی بھی چھوڑو ایک مہینہ بکایا ہے انہوں نے کہا تھا دو سو بائیس میں دو جار بائیس میں کسان کی آئے دھوگ نہیں ہو جائے گی ارے پردھان منتری جی جے بھی کہیں جملہ نہ نکل جائے ایک مہینہ رہ گیا ایک نہیں نہیں یہ قانون سے پہلے کی بات ہے یہ قانون سے پہلے کی بات ہے پردھان منتری کا سٹیٹمنٹ پہلے کا ہے گرما بہت بڑی ہے پردھان منتری میں ٹرانسپورٹر ہوں آپ میرے کو سلاحہ دو کہ سردار جی آپ اپنی گاڑیاں بیچ دو آپ اپنی گاڑیاں گر بھی رکھ دو اور تم کھالیاں گھر بیٹھو اور تمہارے گھر پیسہ آتا رہے گا کیسے آ جائے گا ارے ہماری جمین جا رہی ہے ہماری بسل کا ریٹ نہیں ہے ہمارے قانون جو ہے ہمارے اس کے خلاب ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں دکھ نہیں بھائی اب اس کے ساتھ میں نے کہا نہیں رہتا پھیلا ہوا اور رہتے میں ایک وہ ہمارا سیڈ بھی لے بجلی بھی لے پرالی کا ہے آٹھ سو کسانوں کے معافجے کا اور نوکری کا ہے اور ایم ایس بی کی گرانٹی ہے یہ تو سب اس سے دینا پڑے گا لیکن مجھے یہ بات بتائیں وہ یہاں سے ترنت اپنے راجوں کو ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیں کہ جتنے کسان شید ہوئے انہیں اتنا معافجہ ان کے جو کیس لگے ہیں کیوں جو بھی ہوا ہے وہ پردان منطری کی گلتی سے ہوا ہے ہماری گلتی کوئی نہیں تھی پردان منطری تھی نے جو کروایا تو اس کا اپنے آدھش کر دیں وہاں سے انہیں کہہ دیں اپنے موقت متریوں کو اب ماں کے ادھکار ہو ت 25 کرنا کتنا ساہی ممجھوں که اب کیا آزکاروں میں Door와 ومانگ کرتے بے کیا کیا نہیں کرتے ا گ Page dat بے راجوں میں جا کے راجوں میں جا کے یہ نیتا نہیں گریدتے سرکاریں نہیں گراتے وہ ہتک شیپ نہیں ہے جب جہا کے کسی راج کی سرکار اچھی گھاسی چلی سرکار منتری گرید کے ان کے بدھائق گرید کے دوسری سرکار رات و رات گھڑی کر دیتے ہیں تو تو گناہ نہیں ہے یہ گناہ ہو جائے گا کرسانوں کے حق کی بات اگر یہ بول دیں گے ایسا تو سسٹم گڑ بڑا جائے گا گڑ بڑایا تو ہوا ہیا ہم تو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ایسے ہوگا مان لے جائے آپ کی ساری مانگ مان لے سرکار ایم ایس پی پہ ہو جائے یا پھر جو مواب جام مانگ رہے سعید کا درجہ مل جائے ہاں ٹھیک ہے تو پھر گھر جاؤ گے یا اور بھی کوئی مانگ بچے گے نہیں پھر جو سیوکت کسان مورچہ جب وہ سنتوشت ہو جائے گا جو ہمارے لیڈر ہیں کمان جن کے ہاتھوں میں ٹاک ٹیبل ہو جائے گی بیٹھ کے بات ہو جائے گی وہ ہمیں عدیش کر دیں گے ہم نے والا تھوڑا نرم ہوا ہے تھوڑا جھکا ہے ہم نہیں چاہتے وہ تلکی دوبارہ سے کھڑی کری جائے ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ہم دوبارہ سے رپیڈ کریں مان رہے ہیں آپ نرم ہوئے آگے ہاں تھوڑا نرم ہوئے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے اگر وہ ہمیں یہ کہتے کہ ہمیں ایک مینہ لگائیں گے ہمیں ایک مینہ آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے یہاں پہ ناچتے گاتے کھائیں گے اور ہم سے جیسے ہم اب کھا رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ابھی نہیں لگتا آپ کو مودی جی کو دھنیواد بولنا چاہیے دھنیواد تو ہم جب جے کر بھی لے گا وہ اس لحق بچا نہیں دھنیواد کی لحق وہ جب ہوتا جیسے ہی ہم نے یہ ہم دولن شٹارٹ کیا تھا آتے ہی ہمیں گلے لگاتا بٹھاتا ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتا کہ سمسیہ سنتا سمسیہ آل کر دیتا تو ہم دھنیواد بھی کر دیتے آٹھ سو کسان چیہید کروا کے آج ہم دھنیواد کر کے ان کی ماں بہن بیٹوں کو بچوں کو کیا جباب دیں گے جو آنات ہوئے بیٹھے ہیں ہم وہ ان کے ان کے ان جیسے نہیں ہیں کیوں انہیں بھول جائیں ان کی قربانی کو بھول جائیں یہ صدیوں تک جاد رکھی جائے گی یہ اتحاس لکھا جا رہا ہے اتحاس دہرانہ نہ جائے اسی پہ دھیان دے لیں وہ یہ انہوں کا دھنیواد ہوگا تینکیو